دوستوں ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہمارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا صرف سو یا دیڑھ سو کلومیٹر کا سفر کرنے میں ہی ہمیں کئی دن یا ہفتے لگ جایا کرتے تھے لیکن دوستوں آج کی دنیا کافی بدل چکی ہے آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم سو کلومیٹر کیا ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھی چند گھنٹوں میں ہی کر لیتے ہیں اور یہ سب صرف ہوای جہاز کی وجہ سے ہی ممکن ہو پاتا ہے دوستوں جب بھی ایروپلین کے اتحاس کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم رائٹ بردرز کے بارے میں ہی سوچتے ہیں رائٹ بردرز دو بھائی تھے جنہوں نے انیس سو تین میں دنیا کا پہلا ہوای جہاز بنا کر اڑایا تھا لیکن دوستوں ہیرانی کی بات یہ ہے کہ جس ایروپلین کو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ بھلے ہی رائٹ بردرز نے بنایا ہو لیکن رائٹ بردرز کے نام سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کا ریکارڈ نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے نام یہ ریکارڈ نہیں ہے تو آخر کس کے نام ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سے بارہ سو سال پہلے ایک مسلم ویگیانک پیدا ہوئے تھے جن کے نام یہ ریکارڈ تھا اور ان کا نام تھا ابباس بن فرناز دوستوں انہوں نے ہی سب سے پہلے ہوا میں اڑان بھری تھی ابباس بن فرناز نے ایسے دور میں لوگوں کو اڑ کر دکھایا جس دور میں آسمان میں اڑنا تو دور بلکہ ایسی باتوں کو مزاق سمجھا جاتا تھا ابباس بن فرناز کون تھا وہ کہاں سے تھا اور اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آسمان میں اڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتوں پر بات کریں گے لیکن دوستوں ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستوں ابباس بن فرناز کا جنم آٹھ سو دس اسوی میں اسپین کے ایک شہر رونڈا میں ہوا تھا لیکن بعد میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد وہ اسپین کے ایک مشہور شہر کرتوبہ چلے گئے تھے اور وہیں پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی دوستوں ابباس بن فرناز اپنے دور کے مہان اور قابل ویگیانک مانے جاتے ہیں دوستوں وہ ایک بہت اچھے انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں فیزکس کیمسٹری اور میٹس میں کافی مہارت حاصل تھی دوستوں کئی اتحاس کاروں نے لکھا ہے کہ ابباس بن فرناز جب پرندوں کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ کافی حران ہوتے تھے وہ پرندوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر ہمیشہ ایک بات ہی سوچتے تھے کہ آخر پرندوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انسانوں میں نہیں ہے اگر پرندے اڑ سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں اڑ سکتا کتنا اچھا ہوتا اگر انسان بھی آسمان میں اڑ سکتا تو ابباس بن فرناز کی زندگی کے کئی سال تو پرندوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر ہی گزر گئے اور دوستوں پھر وہ وقت آ ہی گیا کہ جب ابباس بن فرناز نے سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ بھی اب پرندوں کی طرح آسمان میں اڑ سکتا ہے اور اس نے آسمان میں اڑنے کا ایک طریقہ نکال لیا ہے جب ابباس بن فرناز کے اس دعوے کی خبر پورے شہر میں فیلی تو کچھ لوگوں نے تو اس بات پر حیرانی جتائی اور وہیں دوسری طرف کئی لوگوں نے اس کا بہت مزاگ بھی اڑایا جس کی وجہ سے ابباس بن فرناز کو بہت برا لگا پھر ابباس بن فرناز نے اپنے مزاگ اڑانے والوں کو جواب دینے کا من بنا لیا اور یہ ٹھان لی کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اب اسے وہ پورا کرے گا یعنی وہ اپنے مزاگ اڑانے والوں کو آسمان میں اڑ کر دکھائے گا بس پھر ابباس بن فرناز نے اڑنے کے لیے ایک مشین بنانا شروع کر دی تھی دوستو اتحاس کار لکھتے ہیں کہ ابباس بن فرناز نے جو مشین بنائی تھی وہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی تھی لیکن دکھنے میں بلکل ایک پرندے کی طرح تھی اس مشین میں بلکل ایک پرندے کی طرح ہی دونوں طرف پر تھے اور اس میں لوہے کا بھی استعمال کیا گیا تھا جسے ریشم کے کپڑے سے بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا آخر کار 852 عیسوی میں ابباس بن فرناز نے کرتوبہ شہر کی ایک اوچھی جگہ سے اپنی اس مشین کے ذریعے اڑان بھری کیونکہ دوستو ابباس بن فرناز کی اس اڑان کے بارے میں دور دور تک لوگوں کو خبر ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے سیکڑوں لوگ ان کی اس انوکھی اڑان کو دیکھنے کے لیے کھٹا ہوئے تھے وہاں موجود سبھی لوگ ابباس بن فرناز کو اپنی مشین کے ساتھ اوچھی جگہ پر کھڑا ہوا دیکھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں یہ بیوکوف اوچھائی سے شلانگ لگا کر اپنی جان گواں دے گا لیکن دوستو جیسے ہی ابباس بن فرناز نے اوپر سے شلانگ لگائی تو سبھی لوگ حیران رہ گئے کیونکہ دوستو ابباس بن فرناز نے نہ کیول دنیا کے اتحاس میں پہلی بار اڑان بھری بلکہ دس منٹ تک لگتار ہوا میں اڑتا رہا دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی انسان ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا تھا لیکن دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ابباس بن فرناز نے دس منٹ لگتار اڑنے کے بعد لینڈنگ کرنا چاہا تو وہ ٹھیک سے لینڈنگ نہیں کر پایا اور زور سے زمین پر گر گیا اس کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی ٹوڑ گئی اور ساتھ میں جسم کی کئی ہڈیاں بھی ٹوڑ گئیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے بعد وہ صحیح طرح سے چلنے فرنے کے قابل نہیں رہ سکا تھا لیکن دوستو بعد میں بھلے ہی اس کی جسم کی ساری ہڈیاں ٹھیک ہو گئی ہوں لیکن اس کا جسم بلکل اس کام کا نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی کو صدھار کر ایک بار فر سے اڑان بھر سکے لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس نے اپنی اڑان پر ایک کتاب بھی لکھی تھی اور اس نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس کو وہ کمزوری معلوم پڑ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر ٹھیک طرح سے نہیں اتر سکا تھا اور وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی مشین میں پروں کے ساتھ ساتھ ایک دم لگانا بھول گیا تھا کیونکہ جب پرندے نیچے اترتے ہیں تو وہ اپنے پروں کی بجائے اپنی دم کا سہرہ لیتے ہیں اس لیے ہمیں ہوا میں اڑنے کے لیے پروں کے ساتھ ساتھ پونچ کی بھی ضرورت ہوگی دوستو عباس بن فرناس کی کتاب کا سہرہ لے کر دنیا میں پھر بعد میں کئی لوگوں نے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی پھر دوستو بعد میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب انیس تو تین میں امریکہ کے دو بھائیوں نے ایک ایسا ہوای جہاز تیار کیا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ عباس بن فرناس نے نہ کیول ہوا میں پہلی بار اڑان بھری تھی بلکہ بعد میں انہوں نے کئی اور بھی عوشکار کیے تھے اسی وجہ سے آج بھی دوسرے ویگیانک عباس بن فرناس کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئے کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں